سم تقضی دیونه من جميع ما بقی من ماله سم تنفض وصایاه من سلس ما بقی بعد الدین سم تقضی دیونه پھر آدار کیے جائیں گے اس میت کے قرض من جميع ما بقی من ماله اس سارے مال میں سے اس کا جو باقی بچ گیا ہے اس کا جو سارا مال باقی بچ گیا ہے تجہیز و تقسیم کے بعد اس میں سے کیا آدار کیے جائیں گے قرض آدار کیے جائیں گے تو وارثوں میں آپ فوراً مال تقسیم نہ کرنا شروع کر دیں بلکہ کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد اس کے قرضوں کے بارے میں معلوم کیا جائے گا اور ان قرضوں کو آدار کیا جائے گا چاہے سارا مال ہی اس کے اندر کیوں نہ ختم ہو جائے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو قرض مقدم ہیں بھئی قرض مقدم ہیں آج کل کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ اس کے گھر والے صدقہ و خیرات تو اس کے لئے خوب کرتے ہیں لیکن قرضوں کے بارے میں جاننے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کرتے حالانکہ قرضوں کے ادائیگی نہائیت ضروری ہے بھئی نہائیت ضروری ہے سمجھ میں آیا کچھ جہاد کے اندر شہید ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس کے قرض معاف نہیں بھئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر قرض ہوتا تھا تو اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے صحابہ سے فرماتے تم پڑھ لو تو اسے اپنے نماز سے بھی محروم فرما دیتے تو لہٰذا اولین فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ آپ کے ذمہ جب آپ کا انتقال ہو تو کسی انسان کا آپ کے ذمہ کوئی مالی حق وغیرہ کم کم باقی نہ ہو بھئی ان کی معافی کی کوئی صورت نہیں اور گناہ ہو تو شاید اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں لیکن ان کی معافی جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا یہ معاف نہیں ہوں گے پھر ان قرضوں کے باڑے میں تفصیل یاد رکھئے کہ دینس ایک جو ہے دو قسم پر ایک وہ جو حق اللہ ہے اللہ کا حق اور ایک حق العبد بھئی اللہ کا حق بھئی مثلاً میت کے ذمہ زکاة باقی تھی بھئی کچھ زکاة اس نے ابھی آدانی کی تھی یا اسی طرح روزوں کا فیدیے وغیرہ اس کے ذمہ باقی تھے تو یہ حق اللہ ہے بھئی حق اللہ اور اس کے بارے میں یاد رکھئے کہ یہ وارثوں پر ان کی ادائی کی ضروری نہیں وارثوں پر ان کی ادائی کی ضروری نہیں اللہ یہ کہ میت نے وسیعت کی ہو کہ میرے ذمہ اس نے زکاة باقی ہے وہ ادا کر دینا یا میرے ذمہ اس نے روزے باقی ہیں ان کا فیدیہ ادا کر دینا تو اگر وسیعت کی ہے پھر تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے وارثوں پر لیکن پھر بھی سارے کی ادائی کی ضروری نہیں بلکہ اس کا حکم وسیعت والا ہے اور وسیعت سلس مال میں دین کی ادائی کی کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس کا تیسرا حصہ تو وسیعت صرف اس مابقیہ مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہوتی ہے الا یہ کہ وارث اجازت دے دیں اگر وارثوں نے اجازت دے دی تھی تو چاہے سارے مال کو لگا دیں وسیعت کے اندر لیکن وارثوں کی اجازت کے بغیر وسیعت زیادہ سے زیادہ کتنے میں نافذ ہوگی صرف سلس میں تیس قرضوں کی ادائی کی کے بعد جو مال بچا ہے اس کے تیسرے حصے کے اندر بئی تو یہ جو حق اللہ ہے یعنی یہ زکاة اس کے ذمہ باقی ہے یا روزوں کے فیدیے ہیں یا اس نے حج اس پر واجب ہوا تھا لیکن وہ حج کو نہیں گیا تھا اس نے اب وسیعت کر دی کہ میری طرف سے کیا کر دینا حج تو بغیر وسیعت کے وارث پر کچھ بھی لازم نہیں جو حق اللہ اس کے ذمہ باقی ہے وارث پر وہ لاؤں کی ادائی کی ضروری نہیں ہاں کر دے اپنی طرف سے تو اچھی بات ہے ادا کر دے وارث لیکن اگر اس نے وسیعت نہیں کی تو وارث پر لازم نہیں اگر اس نے وسیعت کیا ہے تو پھر کتنے کے اندر کیا جائے گا نافذ اس کے اندر بھئیس قولوس جو باقی بچ گیا ہے تو یہ تھا حق اللہ بھئی اور ایک ہے حق العبد بندے کا حق لوگوں کے اس میں پیسے دینے ہیں قرضے بھئی تو اس میں تفصیل یاد رکھ کیے کہ یہ جو دین العبد ہے یہ دو قسم پر ہے ایک دینے سہت اور ایک دینے مرض بھئی ایک دینے سہت ہے اور ایک دینے مرض بھئی سہت جب انسان تندروس ہے تو اسے اپنے مال کے اندر پورا پورا افتیار ہے جہاں خرچ کرنا چاہتا ہے جیسے خرچ کرنا چاہتا ہے چاہے سارا مال کسی کو دینا چاہتا ہے کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا لیکن جب موت کا وقت قریب آیا انسان ایسے مرض میں گرفتار ہوا کہ اب سب کو پتا چل گیا کہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تو یہ مرض الموت کہلاتا ہے مرض الموت کہلاتا ہے اور مرض الموت کے اندر اب وارثوں کا حق بھی مال کے ساتھ وابتتا ہو گیا وارثوں کا حق بھی مال سے متعلق ہو گیا تو اب ان کی بھی رعایت رکھنا پڑے گی اب وہ سارا مال کسی کو دینا چاہتا ہے نہیں بھئی اب اجازت نہیں اب موت قریب آ چکی اب وارثوں کا بھی اس مال کے ساتھ حق متعلق ہو گیا صحت میں سارا مال جس کو مرضی دے رہے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور مرض الموت میں سارا مال کسی کو نہیں دے سکتا اب وارثوں کا بھی حق آ گیا تو وارثوں کا حق کب متعلق ہو گا مرض الموت میں اور مرض الموت کسے کہیں گے ہاں بھئی ایک لمبی بیماری ایک انسان کو لگی ایک سال تک رہی ایک سال تک اور اسی میں اس کا انتقال ہوا تو کیا اس سارے کو مرض الموت کہیں گے نہیں اس سارے کو مرض الموت نہیں کہیں گے بھئی بیماری میں کچھ نہ کچھ انسان چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا تھوڑا بہت کام کرتا ہے لیکن آخری دنوں میں جب اس کی حالت بگڑ گئی وہ بستر سے لگ گیا اب پتہ چل گیا تو یہ آخری وہ آیام جن میں بیماری شدید ہو گئی یہ مرض الموت شمار ہوگا باقی مرض الموت شمار نہیں ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے باقی مرض الموت شمار نہیں مرض الموت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا جب اس شخص کا انتقال ہو جائے کوئی شخص شدید بیمار ہوا چار پائی سے لگ گیا بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو یہ مرض الموت ہے لیکن ایسے قطعی طور پر ابھی تہ نہیں اگر اس میں انتقال ہو گیا تو پھر ہم کیا کہیں گے اس کو یہ مرض الموت تھا اور اس کے اندر جو اس نے اقرار کیا وہ دین مرض ہے بھئی اور اگر شدید بیمار ہوا ہل بھی نہیں سکتا اور اس میں اس نے اقرار کر لیا اور پھر ٹھیک ہو گیا اس مرض سے تو اب یہ جو اقرار تھا وہ دین سہت میں سے ہے کیونکہ یہ مرض الموت تھا ہی نہیں اس میں انتقال ہی نہیں ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو مرض الموت کا پتہ مرنے کے بعد ہی چلے گا بھئی چاہے کوئی کتنا ہی بیمار کیونہ ہو جائے اور پھر تندروس ہو جائے تو وہ مرض الموت نہیں ہے بھئی تو اب بات چل رہی ہے قرضوں کی بھئی بات چل رہی ہے قرضوں کی یاد رکھئے جو دین سہت ہے یعنی سہت کی حالت میں جن قرضوں کا وہ اقرار کر لے یا ان قرضوں پر کوئی گواہ موجود ہیں یا لوگوں کو معلوم ہیں یا لوگوں کو علم ہے یا سہت کی حالت میں وہ کسی کے لئے اقرار کرتا ہے گواہ تو کوئی نہیں لیکن اس نے قرار کیا کہ میں نے زیب کا مثلا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو یہ دین سہت ہے وہاں آنا اور یہ مقدم ہیں دین مرض پر بھئی یہ مقدم ہیں کس پر دین مرض پر مقدم ہیں اور ایک وہ قرضے جن کا اقرار وہ مرض الموت میں کرتا ہے مرض الموت میں کہتا ہے مثلا میں نے زیر کے لئے میں نے زیر کے ایک لاکھ روپیہ دینے ہیں کوئی گواہ نہیں کسی کو علم نہیں لیکن اس نے کیا کیا اقرار کیا تو یہ روپیہ اس پر لازم ہو گئے لیکن یہ اقرار اس نے کس حالت میں کیا مرض الموت میں لہٰذا اقرار سہت اور دین سہت سے اس کا درجہ کم ہوگا تو پہلے دین سہت وغیرہ جو ہیں ان کو ادا کیا جائے گا اور پھر اگر مال بچ جاتا ہے تو پھر ان قرضوں کو ادا کریں گے وصیت کی طرف ابھی بھی نہیں جانا بھئی ابھی دین میں ہی ہم چل رہے ہیں تجہیز و تخصیم کر دی اس کے بعد کیا کر رہے ہیں قرضیں ادا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کون سے قرضیں ادا کریں گے دین سہت دین سہت کون سے ہیں جن پر کوئی دواں وغیرہ موجود ہیں یا اس نے سہت کی حالت میں ان کا اقرار کیا اور مرض کی حالت میں جن کا اس نے اقرار کیا وہ دین مرض تو دین سہت کوئی ادایگی کے بعد مال بچ جاتا ہے تو اب کس کی ادایگی کریں گے دین مرض کی اداوستیت یعنی تیسری چیز کی طرف ابھی بھی ہم نے نہیں جانا بھئی ہاں مرض الموت میں اس نے مال کا اقرار کیا اور اس پر گواہ بھی موجود تھے گواہوں نے بھی کہا ہاں ہمیں بھی پتہ ہے اس دین کے بارے میں پہلے سے بھئی پہلے سے اس پر گواہ بھی موجود ہیں تو یاد رکھو یہ دین مرض نہیں یہ دین سہت ہے بھئی جس پر گواہ موجود ہیں بھئی یہ دین سہت میں شمار ہوگا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور وارث کے لئے اقرار کرتا ہے وہ لغو ہے باطل ہے مالانا ایک شخص نے اس کا وارث بننا ہے اسے وراست میں سے حصہ ملے گا باقا اگر مال ہوتا تو کیا ہوتا اس کو بھی باقاعدہ حصہ ملتا مال ہے تو اسے ملے گا اگر مال کھوڑا ہے وہ تو قرضوں میں ختم ہو جائے گا لیکن اگر زیادہ ہوتا تو وہ وارث بنتا اور اس کو باقاعدہ حصہ ملتا اس قسم کے وارث کے لئے اگر اقرار کر لیتا ہے تو یہ اقرار باطل ہے مالانا دروس نہیں شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہاں اگر اس پر گوا موجود ہیں اس نے کہا مثلا اس کا وارث زیاد ہے اور اس نے کہا میں نے زیاد کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور اس پر گوا تھی تین چار موجود ہیں انہوں نے کہا ہاں ہمیں علم ہے بھئی ہمارے سامنے یہ بات ہوئی تھی اس نے زیاد سے ایک لاکھ روپیہ لیا تھا تو گوا موجود ہیں تو اس کا حکم وہ دینے سے خیط والا ہے بھئی یہ پہلی قسم میں داخل ہو جائے گا بھئی سورس کمچھ میں آگئے بھئی تو سب سے پہلے کون سے دیون ادا کریں گے دینے سے خیط اور اس کے بعد دینے مرض کی ادائیگی ہوگی اس کے بعد پھر ہم وسیعت کی طرف جائیں گے اور پھر چوتھے نمبر پر اگر مال بچتا ہے تو وارثوں میں تقسیم ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کوئی دین سب سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرضے سے اپنے ہاتھ کو جس قدر بچا لے بچائے بھئی سمجھ میں آیا بھئی قرض اور عموماً آج کل اس میں بے انتہا غفلت ہے قرض کی ادائیگی کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا قرض لے لیتا ہے جیسے مفت کا مال مل گیا اور اسے اڑا دیا اور پھر ادائیگی کی فکر بھی نہیں ہوتی ایک تو یہ ہے کہ ادائیگی کی فکر ہو تو اللہ اتباب نصیب فرما دیتے ہیں ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہوتی دوسرا شخص وہ مجبور ہے وہ بار بار آتا ہے لیکن یہ اس کے پیسے ہونے کے باوجود مال ہونے کے باوجود اسے ادائیگی نہیں کرتا اور دینے اللہ کا جو دین ہے حق اللہ جو ہے اس کا میں نے بتایا اس کا حکام اگر وسیعت کی ہے تو وارثوں پر ضروری لیکن کتنے مال میں سے دولت میں سے اور اگر وسیعت نہیں کی تو وارثوں پر لازم بھی نہیں بھئی وہ اس کا معاملہ آخرت میں ہوگا اور ہاں وارث اگر بغیر وسیعت کی اپنی طرف سے دے دیتے ہیں اور ان کو دے دینا چاہیے تو اس سے مئیت کی تکلیف میں کمی آ جائے گی یا ختم ہو جائے گی بھئی تو کہتے ہیں خدا پر دیکھئے اس کے قرضے جو ہیں وہ عدا کیے جائیں گے من جميعی ما بقیع من مالی اس سارے میں سے جو باقی بچ گیا ہے اس کے مال میں سے ثمتن فضو وفایا پھر نافیت کیا جائے گا اس میت کی وسیعتوں کو من ثلثی ما بقیہ بعد الدینی ثلث تہائی میں سے وہ جو باقی بچ گیا ہے دین کے بعد دین کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی بچ گیا ہے اس کے تیسرے حصے میں وسیعت نافذ ہوگی یہ اس وقت ہے یہ عام حالت میں ہے تیسرے حصے میں جو مال بچا ہے اس کے تیسرے حصے میں لیکن اگر وارش اجازت دے دیں تو پھر پورے مال میں بھی کیا کر سکتے ہیں تو یہاں مانع دراصل کیا ہے وہ وارث ہیں کہ ان کا حق چونکہ ضائع ہوتا ہے اس لئے شریعت نے پابندی لگا دی کہ تیسرے حصے سے زیادہ وسیعت نہ کرے لیکن اگر وارش راضی ہیں تو مانع ختم ہوا لہذا اب نافذ کر سکتے ہیں اور جس شخص کا کوئی وارث نہیں ہے کوئی وارث وغیرہ نہیں ہے تو اس کے لئے پھر سارے مال کی وسیعت بھی وہ کر سکتا ہے اور وسیعت کی مثلا کہ زید کو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ایک لاکھ دے دینا یا فلا مدرسے میں ایک لاکھ دے دینا تو یہ وسیعت ہے اور وسیعت سے انسان زندگی میں رجوع بھی کر سکتا ہے جب چاہے کیا کر سکتا ہے اپنی وسیعت سے رجوع کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے صراحتاً رجوع ہونا ضروری ہے یا کوئی ایسا عمل کر دے جسے رجوع کا پتہ چلے سمجھ میں آیا بھئی صرف نف سے انکار سے رجوع نہیں ہوگا کسی نے کہا آپ نے یہ وسیعت کیا اس نے کہا نہیں میں نے ایسی وسیعت نہیں کی تو انکار کر رہا ہے تو یہ رجوع نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ہاں خود کہہ دے میں نے یہ وسیعت جو کی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں اس کو فسخ کرتا ہوں منصوب کرتا ہوں یا آپ نے کسی عمل کے ذریعے مثلاً کاتھا یہ زمین مدد سے کو دے دی جائے میرے انتقال کے بعد لیکن بھئی خود ہی اپنی زندگی میں اس نے اپنا دھر وغیرہ تعمیر کر لیا تو یہ بھی کیا ہے عمل کے ذریعے اس نے بتلا دیا کہ اس نے وسیعت سے کیا کر لیا ہے رجوع کر لیا ہے بھئی رجوع کر لیا ہے اچھا یاد رکھئے ابتدائے اسلام میں وسیعت فرض کی کہ مرنے والا وسیعت کرے اپنے مال کے بارے میں کہ اس کے وارثوں میں کس طرحوں سے تقسیم کیا جائے ہوئے یہ ابتدائے اسلام میں فرض کی لیکن پھر یہ حکم منصوب ہوا اور اللہ نے خود وارثوں کے حصے مقرر فرما دیئے تو لہذا اب وارثوں کے لیے کہ فلان کو اتنا مال دیا جائے اس طرح کی وسیعت کرنا درست نہیں اور نہ شرعان اس کا کوئی اعتبار ہے کیونکہ اب اللہ نے حصے خود مقرر فرما دیئے ہیں اور میں نے بتایا اور یاد رکھیں وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے ایک شخص جو کہ وارث بن رہا ہے اس کے لیے وسیعت جائز نہیں اس کا تو حصہ پہلے مقرر ہے اللہ تعالی نے مقرر فرما دیا اس کو وہ حصہ ملے گا پھر اپنی طرف سے کیا کرنا وسیعت کرنا کہ اسے اور بھی مال مل جائے یہ جائز نہیں وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے ہاں میں نے بتایا اگر کسی شخص سے کوئی وارث نہ ہو اور اسی طرح اس پر کوئی قرض وغیرہ بھی نہ ہو تو وہ کیا کر سکتا اپنے سارے مال کی وسیعت کر سکتا ہے لہذا تقسیم سرکا کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں تقسیم سرکا کے لیے جب اللہ نے حصے مقرر کر دی ہیں تو اپنی طرف سے کیا کرتا ہے وسیعتیں کرتا ہے یہ درست نہیں اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ وہے ہم نے تو سنا ہے علماء نے ہمیں بتلایا ساتذہ نے بتلایا کہ وسیعت کرنی چاہیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی مسلمان پر دو راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو لکھی ہوئی نہ ہو تو جواب یہ وہ تقسیم ترکا کی وسیعت مراد نہیں ہے سمجھ میں آیا وہ تقسیم ترکا کی وسیعت مراد نہیں ہے وہ وسیعت اور امور کے اندر ہے اور وہ کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی مکروح حرام وغیرہ بھئی واجب وہ وسیعت مثلا کسی کا آپ نے حق دینا ہے کسی کے امانت آپ کے پاس پڑی ہے یا کسی کا آپ نے قرض دینا ہے اور کوئی گواہ وغیرہ اس شخص کے پاس نہیں ہے تو اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو اس بیچارے کے حق تلفی ہوگی وارث مانیں گے نہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کوئی گواہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس صورت میں اگر کسی کے حق تلفی ہونے کا خدشہ ہے اس کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے تو اس صورت میں وسیعت کرنا واجب ہے لکھ کر رکھ لے انسان کہ میں نے فلان کے اتنے پیسے دینے ہیں یا فلان کے ایک اتنے پیسے گئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ وسیعت واجب ہے اور بعض اوقات وسیعت اسی طرح یہ وسیعت مستحب ہے کہ انسان وسیعت کرے کہ میرے انتقال کے بعد مجھے مصنون طریقے سے کفن دیا جائے اور غیر شرعی امور سے اجتناب کیا جائے رونے پیٹنے سے اجتناب کیا جائے اور غیر شرعی رسموں سے کوئی اختیار نہ کیا جائے تو یہ مستحب ہے اور کبھی وسیعت مقروح اور حرام ہوتی ہے مقروح اور حرام وہ وسیعت ہے جس میں خلاف سنت کام کی وسیعت کرتا ہے یا خلاف شریعت کام کی وسیعت کرتا ہے خلاف سنت یا خلاف شریعت کام کی وسیعت کرتا ہے تو یہ وسیعت مرانا مقروح ہے حرام کام کی قرآن سے یہ وسیعت حرام ہے بھئی حرام ہے اچھا بھئی اب کتاب پر دیکھئے سمتن فضو وفایاہ پھر نافذ کی جائیں گی اس میت کی وسیعتیں من سلوسی ما بقیہ بعد الدینی ما بقیہ کے سلوس میں دین کی ادائیگی کے بعد ثم یقسم الباقی بین ورطتی ہی بالکتاب والسنت و اجماع الامہ پھر تقسیم کیا جائے گا باقی کا مال اس کے ان وارثوں کے درمیان جو ثابت ہیں کتاب اللہ کے ذریعے اور سنت کے ذریعے اور اجماع امت کے ذریعے جو وارث ثابت ہیں تو ان کے درمیان پھر باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا جی تو خلاص ایک علام کیا ہوا اور سب سے پہلے کیا کریں گے ترکے میں سے تجھیدوں تقسیم کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے وزے میں اگر کوئی قرضیں ہیں تو وہ قرضیں ادا کیے جائیں گے اور اگر پھر مال بچ جاتا ہے تو وہ باقی مال جو بچا ہے اس کے سلوس میں اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں گی اگر اس نے کی ہیں اور پھر سب سے آخر میں جو مال بچے گا وہ اس کے وارثوں کے اندار تقسیم ہوگا اسی طریقے پر جیسے کہ بیان کیا جیسے کہ قرآن میں حدیث میں اور اجماعی المسجل جیسے ثابت ہے چلیے بس بھئے حالا والمرام اللہ علم بحقیقت القلام